اچھا آتا تارڈ صاحب کا حل کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا یہاں پر آتے ہیں چکر لگاتے ہیں کی نہیں؟ بس وہ وہ جب ووٹے لینے تھے اپنا ووٹنگ دوران ہی آئے اس کا بات تو کبھی نہیں آئے ابھی کوترے کیا تھے کام نظر تو کوئی نہیں آرہا ابھی آپ خوش ہیں ابھی داری بات اب کیا کریں؟ کوئی متوادر بتائیں کوئی ہے کوئی آپ کی نظر نہ بتائیں لیکن اب آنے والے دنوں میں یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ جب بھی نونلی کی گورنمنٹ آئی ہے آپ کو پتہ آسف ازاری کے دور میں پٹرول کیا تھا اس دور میں کیا تھے جب نواشی صاحب نے ٹیک آف کیا تو انہوں نے پیسٹ اڈر پر پر پٹرول لے ابھی یہ کوشی کریں ہم اس کو پٹرول کو مصید اب پندران دیر بات کام ہونا جا رہا ہے انشاءاللہ کیا ایک ایسا ہسپیٹل نہیں بنا سکے جس میں خود اپنا علاج کروا سکے دیکھیں انہوں نے تو جنویر دوائی لینے جانی ہے بماری کی ہارڈ کی مران خان کی دوائی ہے وہ پشاور سے ملتی ہے ان کی بہن نے بھی بیان دکھا ہے کہ وہ ہمیں باہر جانا چاہتے ہیں اب یہ کسی بات سے ہی جائیں گے ان کی دوائی پشاور میں ہی ہے آپ نے جو پاک فوج کے پر حملے کی ہیں فلسطین میں فوج نہیں ہے تو ان کا حال دیکھے گیا ہے اگر ہمارے ملک میں فوج نہ ہو تو ہمارے ساتھ اس سے بھی برا حال ہو اسلام علیکم پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید ناظرین اس وقت میں عطا عطارد صاحب کے حلقے میں موجود ہوں جہاں پر ان کے مدے مقابل بلاول بھٹو صاحب تھے آئیے عوام سے جانتے ہیں کہ عطا عطارد صاحب یہاں سے الیکشن جیتے ہیں کیا اس کے بعد انہوں نے کوئی کام کروایا ہے یہاں پر دوبارہ آتے بھی ہیں یا نہیں آئیے عوام سے جانتے ہیں اسلام علیکم باہ علیکم اسلام بیجن ووٹ کس کو دیا تھا عمران خان کو عمران خان کو ووٹ دیا تھا اچھا عطا عطارد صاحب کا حلقہ ہے کبھی آپ نے دیکھا یہاں پر آتے ہیں چکر لگاتے ہیں کی نہیں بس وہ وہ جب جب ووٹے لینے تھے اپنا ووٹنگ دورانی آئے اس کے بعد تو کبھی نہیں آئے اس کے بعد چکر بھی نہیں لگایا نہیں کبھی نہیں دیکھا کوئی کام شام کروایا ہو یہاں پر آپ نے دیکھا ہو کوئی تعمیراتی کام چل رہے ہیں فی اللہ حال تو کوئی نہیں کوئی کام نہیں کروایا کوئی کام نہیں کوئی کام کر رہی ہے خوش ہیں بہت خوش ہیں جی کیلی کے بال کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں سبزیوں کے ریٹری کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں دالوں کے ریٹری کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں گی اوپر چلا گیا ہے سبزی اس کے پاکڑے نہیں جا رہے ہیں کیا خوش ہوں گے یہ چکروبم ک poets در جائے آمینے کیا کبھی نہیں خوش جو نون لیگ والے ہیں وہ بھی نہیں خوش وہ بھی پریشان ہیں juسندوں کے بالگ اور جو دوستوں سے نیچے والا اس کا تین زار چار زار بے لیے کوئی تکنی ہے یا کوئی انسانیت نہیں ہے ایسے چودہ روپر ریلیف بھی تو دیا گورنمنٹ نے چودہ روپر ریلیف دیا ہے وہ کتنا ریلیف مل جائے گا وہ پیشے جو منجی ٹھوکی ہے انہوں نے وام کی اس میں چودہ روپر ریلیف کیا کہہ کرے گا لوگوں نے اپنے بالیاں بیچ کے اپنے زیورات بیچ کے بجلی کے بلو تارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کیا کر کیا اس نے کچھ نہیں کیا ابھی کاروباری حالات کے حوالے سے بتائیں آپ کاروبار کرتے ہیں یہاں پر کاروباری حالات بہتر ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے دور میں کاروبار تو اونچ نہیں چاہتی رہتی ہے لیکن جب مہنگائی بڑھتی ہے تو کاروبار نیچے جاتا اوپر نہیں جاتا اسلام ہے کیوں وعلیم السلام بجل ووٹ کسے دیا تھا نون لیگ نون لیگ ووٹ دیا تھا ابھی تک خوش ہیں نون لیگ نے اچھا کام کیا ظاہری بات ہے ہم تو مطمئن ہیں خوش ہیں کیونکہ اس کے متوادل کوئی بندہ نظر آئے نامے اچھا ہم تو بادل عمران خان صاحب نظر نہیں آتے آپ نہیں بلوکل بھی نظر نہیں آتے انہوں نے ساڑھے تین سال میں کیا کام کیا جس کے لئے ہم اسے ووٹ دیں انہوں نے ساڑھے تین سال حکومت کی ہے ساڑھے تین سال حکومت ہمیں کوئی ایسا کام بتانے جس کے لئے ہم ووٹ دیں اسے وہ تو ان کی کارکردی خراب ہوئی ہے تو عمران خان کی کارکردی اوپر آئی ہے وانہ عمران خان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کیسے ووٹ دیا جائے اچھا یہ ہلکا آتا تارڈ صاحب کیا ہے کبھی آپ نے دیکھا الیکشن کے بعد یہاں پر چکر لگائے ہو الیکشن کے بعد انہوں نے تین چار مرتبہ میٹنگیں کی ہیں یہاں پر یہ پیچھے سوت بلاک ہے ملک صاحب کے ساتھ اور میاں افضال ہو گئے تین چار مرتبہ میٹنگیں کی ہیں انہوں نے نظر کوئی نہیں آتوا کوئی بھی کہیں بھی نظر نہیں آتوا فرملان فضل عمان کو دیں گے انشاءاللہ وجواد وجواد مولانا جندہ دل آدمی ہے ان کے ساتھ سیاستدان ہی کوئی نہیں ہے زندہ دل صرف زندہ دل ہونے کی وجہ سے آپ دیں گے بلکل کیوں لوگ سارے سارے بوٹ دیں نا اسے جسی آدمی کو سیٹے نہیں ملیں گی اس نے کام کیا کرنا ہے اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم کسے دیا تھا نونلی کو نونلی کو بوٹ دیا تھا عطا تارڈ صاحب کا علکہ کبھی آپ نے دیکھا یہاں پر کبھی آئے ہوں نہیں آئے تو فلال کوئی نہیں ہے مزید آئیں گے انشاءاللہ ٹائم لگے گا تو ٹائم لگے گا ابھی کب تک آئیں گے کوئی پتا نہیں ٹائم لگے گا لیکن یہ نہیں پتا کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے یہ کوئی پتا نہیں حکومت کی پرفارمنس سے خوش ہے خوش بھی ہیں تو تھوڑا سا ناراض بھی ہیں جیسے تاجروں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ٹیکس وغیرہ کا اسے اسے لوگ کرنا چاہیے بات ختم کرنا چاہیے بات اس چیز پہ ناراض ہے خوش کس بات میں خوش یہ ہی ہے ہم تو نونلی کے ساتھ ہیں سوش ہے اس بات تو خوش ہیں کہ آپ ساتھ ہیں ساتھ ہیں انشاءاللہ ساتھ رہیں گے ابھی بھی ساتھ ہی ہے نوازشریف بیس اس کی ریزن بس ویسے دلی ہے اسے لگن ہے اس لیے نوازشریف اچھا کام کرتا ہے بھی نوازشریف صاحب کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اچھا اچھا اور نوازشریف صاحب ایک دیڑھ ماہ میں باہر چلے جائیں گے اتنے سالوں میں انہوں نے پینتیس سال چالیس سال اس ملک میں حکومت کی ہے پنجاب میں حکومت کی ہے لیکن ایک ایسا ہسپیٹل نہیں بنا سکے جس میں خود علاج کروا سکے سارا کچھ ہی ہوتا ہے بس وہ انجوائے کرنے جاتے ہیں ادھر اور گیا کرنے جانا ہونے اچھا یہ بتائیں کہ اتاہ تارد صاحب پر بات کر لیتے ہوں اتاہ تارد صاحب یہاں پر کوئی کام کروایا ہو کوئی کارکردگی ہوا تھا تارد صاحب نے کھلال ابھی تک کوئی بھی کارکردگی نہیں ہے کوئی کسے قسم پر نہیں ہے ابھی تو صرف ٹیکس کے مگری لگے ہوئے اور وہاں بھی ادھری لگی ہوئی ہے تاجر بھی ادھری لگے ہوئے کام ہو جائیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں مان رہے بات اسی بات پر لگے ہوئے ہیں بجلی کے بلوں پر خوش ہیں بجلی کے بلو چودار پر یونٹ سستہ کر دی ہے آپ کو ایک نئی خبر دے جاتا ہوں اب انہوں نے دوبارہ بڑھا بھی دیا جو چودہ روپے گم کی ہے اور تقریباً ایک روپے اور نوازی پیسے بڑھا تو حکومت ہے نا سیاست ہے وہ چلتا ہی رہنا ہے اسلام ہے جی والاکسلام جی پیجن ووڈ کسے دیا ووڈ تو جناب ایسی ہے کہ ووڈ ہمارا کو سسلہ اس طرح ہے سری سسلہ ہے جو بھی ہماری جماعتیں ہیں مذہبی جماعتوں کو ووڈ دیتے ہیں اچھا عطا تارد صاحب کا حلقہ ہے کیا کوئی پرفارمنس ہے یہاں پر کی نہیں وقی ہے کہ کام کو محلے میں جو چھوٹا موٹا کام جو بھی چل رہا ہے اب یہ سڑک اتنی دیر سے بند پڑی ہوئی تھی یہ سڑک بنوارا ہے وہ اور اس کے علاوہ سائیڈوں میں جو معاملات تھے وہ بھی آسا سا کام ہو رہے ہیں چکر لگاتے ہیں کبھی یہاں پر اس حلقے میں ہاں ایک بھول گئے تھے مہن روڈ کا یا فرض کریں یہ مہن ادر سے آ رہا ہے پی کو روڈ سے آ رہا ہے تو لوگ رستہ بھول گئے تھے جب سے آئے یہ بھی سڑک بن گئی ہے یہ بھی بن رہی ہے زہر امیجسیس کا فائدہ تو ہے اسلام علیکم جی و علیکم اسلام رجین عطا تارد صاحب کا حلقہ ہے کبھی یہاں پر خود تشریف لائیں ہیں آہ میں بڑی بات نہیں کروں گا عطا تارد صاحب کو باہر سے عید پہ میں نے آتا تارد صاحب کا کہا کہ ان سے میں نے ملاقات میرے بھائی نے کرنی تھی تو میرے گھر آئیں آسانی سے ملاقات ہو جاتی ان سے آسانی سے ملاقات میں تو میرے سب فون پہ ووٹس ایپ پہ میسیجز پہ وائس پہ میرے سب ترابطے اگر ہم بغیر کیمرے اور بغیر مائک کے ہم جائیں ہماری ملاقات ہو جائیں گی بالکل ملاقات ہوگی بشرتی ہے کہ وہ آفس میں موجود ہوں آفس میں لاہور میں جب بھی آتے ہیں یہ چاندنی چوک پہ ان کا دفتر بنا ہوا ہے حرام سے ملاقات ہوتی میں اسلامباد ذاتی طور پہ جا کے ملکی آئے ہوں میں نے ایک میسیج کال کی کہ میں آیا ہوں انہوں نے کہا اب مجھے انہوں نے مجھے ٹائم دیا کہ اب اس ٹائم آجیں میرے پاس ملاقات ہو جاتی ہے پھر کوئی کام بغیرہ کروایا ہے انہوں نے کام دیکھیں اب یہ شروع ہو گئے ہیں کام یہ ہمارا بڑا پرانا مسئلہ تھا تین چار سال پرانا میں کسی پارٹی کی کسی اس کی بات نہیں کروں گا بڑا ہمارا درینہ مسئلہ تھا میں نے ذاتی طور پہ بھی ان سے بات کی چیئرمن نے اور ہمارے جو عددار ہیں علاقے کے کانسلر جو بھی ہیں انہوں نے کہا تو یہ کام شروع کروا دیا اس کے بعد ہم فوراں یہ قبرستان والی ہماری سڑک ہے یہ بہت بھی اس کا بہت پرانا مسئلہ یہ بھی ہوگی یہ سڑکیں تھیں یہ ساری پائپ لائن ڈالی تھی سیوریج کی پائپ لائن پی ٹی آئی کے دور میں میں نے ہمیں نام لے دیا برحال یہ کہ اس دور میں یہ بن جانی چاہیئے تھی مگر نہیں بنی چلے سیوریج والا کام انہوں نے کر دیا تھا اور آگے والا کام انہوں نے کر دیا کوئی بات نہیں آتا تارڈ صاحب کام کر رہے ہیں جی تو ناظرین ہمارے ساتھ اس حلکے کے چیئرمن اجمل حشمی صاحب موجود بات کرتے ہیں اسلام علیکم والاکم اسلام یہ بتائیے گا کہ آتا تارڈ صاحب یہاں سے جیتے ہیں اس کے بات چکر ہی کوئی نہیں لگایا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہے یہ نہیں ہوتا آنا ہوتا ہے جہاں بھی کفوتگی ہوتی ہے جہاں کوئی ہلکے کا کام ہوتا وہ آتے ہیں ان کا دفتر اسی ہلکے میں سمجھتا ہوں ان کے وہ خود چکر تو لگاتے ہیں ان کی والدہ بھی بیٹھی ہی آفیس میں ان کا پورا سٹا بیٹھا ہوا ہے کوئی عام شخص جائے رامس کون سے مل سکتا ہے ان سے ہاں ہاں شخص ہے جب لاہور میں ہوتے وہ ملتے ہیں لوگ سلامبھت بھی جاتے ہیں لوگ اتنی پر پت کرتے ہیں وہ سلامبھت بھی جاتے ہیں پوچھتے ہیں کام ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ اس روڑ پر کھڑے ہیں یہ پیچھے پی ٹی اے کے چار سال رہے ہیں تو یہ پائپ ڈال کے چلے گئے تھا آج تک کسی نے سڑک نہیں بنائی تو آج اتا تارر صاحب نے اور ملک شبادری کوکر صاحب نے انہوں نے یہ سڑک کا فنڈ دیا ہے چار سال پی ٹی اے کا ایم پی اے رہا ہے لیکن ادھر یہ سڑک کاغذوں میں بنی ہیں یہاں پہ جب سیوریج کے پیسے ملے تھے اس کے ساتھ سڑکیں بھی ملے تھے لیکن یہ نہیں بنی ہم بھی علم رکھتے ہیں کہ محکموں میں کیسے کام ہوتے ہیں لیکن جس دن تار صاحب آئے انہوں نے ادھر لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں یہ سڑک شروع کراؤں گا اور انہوں نے وہ یہ سڑک شروع کرائی اسی حلقے میں رہتا ہوں یہاں پر تو گیس بھی صحیح سے نہیں آتی دیکھیں آپ کو بھی علم ہے کہ گیس لہور پورے میں اس کا کوئی مین فارٹ آیا ہو ہے آدھاک ٹھیک ہو گیا آدھاک رہ گیا ہے پچھلا دور تھا بھائید علم خان صاحب کا میں چین میں تھا یونیل کو سر میں نے تقریباً چار پانچ کروڑ پہ کے ادھر سوی گیس کا کام کر رہا تھا ان بلاک آٹھ نو ایک دو تین بلاکوں لنک روڑ کے ساتھ سے تقریباً چار پانچ ماں ہو گیا حکومت بنی کو اب سیٹسفائیڈ ہے اس حکومت سے الحمدللہ سیٹسفائیڈ ہے بل کوئی مہنگا نہیں ہے دیکھیں بل جو ان سے آتھا تھا وہ ٹھیک کار رہے ہیں انہوں نے ریلیف دیا ہے مگائی تو آپ کو پتہ پوری دنیا میں بڑی ہے مگائی ٹھیک ہے مگائی ہے اس کا دھکھ ہمیں بھی ہمیں بھی لگتی ہے وہ مگائی بل ہمیں بھی لگتا ہے لیکن اب کچھ معاملات ایسے کر گیا ہے مران خان جس کی وجہ سے آج ملک کے یہ حالات ہیں آپ نے کال وہ بلاول صاحب بھی تقریب ہونے تھے نا کہہ رہے وہ بیسر پہ کام کر گیا تو آج تک ہم وہ بھوکت رہیں وہ بات ان کی ٹھیک ہے بڑھتی جا رہے ہیں اس میں نہیں آرہا دو اڑائی سال سے بھوکتی رہے ہیں ہم بھی بھوکت رہے ہیں آراب بھی بھوکت رہے ہیں نہیں نہیں ہم بالکل ہم بھی بھوکت رہے ہیں یہ لیکن اب آنے والے دنوں میں یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں جب بھی نونلی کی گورنمنٹ آئی ہے آپ کو پتہ آسف زاری کے دور میں پٹرول کیا تھا ایک سو پیسر ٹھوپے بڑھتی رہتی ہیں وہ تو یہنے کے پھر عمران ایک منٹ اس دور میں کیا تھا جب نواشی صاحب نے ٹیک اپ کیا تو انہوں نے پیسر ٹھوپے پٹرول لے اب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں ہم اس کو پٹرول کو مزید پندران دیر بات کاموں نے جا رہا ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد بجری کے لیے بھی کر رہے ہیں دو چار ماہ کا رلیف انہوں نے دیا مزید بھی آگر رلیف آئے گا تو اس میں جب بھی کہ نواشیف کی گورنمنٹ آئی ہے شباہ شیف آئے ہیں مریب نواز آئے ہیں ہمزہ ہیں انہوں نے عوامی گورنمنٹ ہے انہوں نے عوام کے کام کے لیے یہ بتائیے گا آپ کے علمے ہوگا شاید نواشیف صاحب دوبارہ باہر جا رہے ہیں ہاں بلکو جا رہے ہیں بھائی وہ پتہ ہے آپ کو کس لیے جا رہے ہیں وہاں مہتمی جاتا ہے بھائی جس کے پویزہ لگا تھا وہ چلے جاتا آجا ہے عمران خان صاحب کیوں نہیں جاتے عمران خان صاحب بھی چلے جائیں گے موقع ملے تو وہ جائیں گے ہم ان کو موقع نہیں بھی میرا کافی لوگوں کی خبر ہے کافی لوگوں کی خبر ہے حمد میر صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ ابھی بھی وہاں پر ظاہری بات ہے ہر بندے کو بتا وہاں پر ڈیل کی کوشش جاری ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں نہیں رکھنا ایک شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں نہیں رکھنا آپ کی سیاستوں چھوڑ کے باہر چلے جائیں جیسے پہلے دو مرتبہ نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں کیا لگتا ہے کیا یہ نواز شریف صاحب اپنی حکومت کیوں بھی باہر چلے جاتے ہیں نہیں ایسی کوئی بار نہیں اثر میں وہ سیاسی آدمی ہے سیاسی آدمی ایک ہی سے گزرے بھی ہو کہتے ہیں وہ نواز شریف گزر گیا بعد وہ ایک نام بڑھا ہے بعد یہ کہ وہ جا رہے ہیں ان کے بیٹے ادھر ہیں ان کے فیملی ادھر ہے انہوں نے ملنا ہے یہ دونوں پہلے کے لئے بات کرتے ہیں ایک انہوں نے کہا کہ میں علاج کے لیے جا رہا ہوں جیسے پہلے دعائی لینے گئے تھے اب پھر دوارہ علاج کے لیے جا رہے ہیں کیا یہاں پر تیس پہنتی سال حکومت کی ہے اس سے زیادہ ہی عرصہ ہو گیا حکومت کی ہے پنجاب کے اندر کیا ایک ایسا ہسپیڈل نہیں بنا سکے جس میں خود اپنا علاج کروا سکیں دیکھیں میہ نواز شریف نے یہ دیکھیں چھلنن دیکھیں کارے آلو جی دیکھیں پورے پنجاب میں اور یہ سروس ہسپیڈل اپنا علاج کروا سکتے ہیں دیکھیں انہوں نے تو جنون دوائی لینے جانی ہے بماری کی ہار کی جو مران خان کی دوائی ہے وہ پشاور سے ملتی ہے وہ اس لئے بران سب پشاور سے نہیں جا سکتے کیونکہ ان کی دوائی پشاور سے آتی ہے یہاں سے ملتی ہے وہ جب ان کو وہ والی دوائی کی ضرور پڑے ساری زندگی وہ سویمک پول پہ رہے ہیں اپنا باہر کے ملکوں میں نہیں ویسے نہیں اتنے سال میں نہیں بنا سکے کہ کوئی ایک ڈاکٹر یا ایسا کوئی ایسی کوئی ہسپیٹل سارے ڈاکٹر ہیں مجھے اپنا علاج کیوں نہیں کروا رہے ہیں ان کا جب بائی پاس ہونا تھا تو وہ بھی جا کے انگلر سے کرا کے آئے تھے ویسے عمران خان صاحب تو باہر جاتے ہی نہیں ہے عمران خان یہی سے علاج کرواتے ہیں اپنا ایک ہسپیٹل ایسا بنا کے انہوں نے قائم کر دیا دیکھیں پہلے جب ان کی حکمت تھی وہ پھر بھی نہیں باہر جایا کرتے ہیں وہ ترلے بڑے لے رہے ہیں ان کی بہن نے بھی بیان دکھا ہے کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں اب یہ کسی بات سے جائیں گے ان کی دوائی پشاور میں ہی ہیں دوسری بات کر لیتے ہیں وہ دوسری بات کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹوں سے ملنے باہر جا رہا ہوں بیٹے ہیں ان کے بیٹے پاکستان نہیں آسکتے تو آ جائیں گے وہ ادھر بھی آئے گے یہ پیچھے آئے ادھر رہ کے گئے ہیں پھر آ جائیں گے پھر چلے جائیں گے آپ کو نہیں پتا کہ جو رہے ہیں پیچھے عمران خان کے دور میں جو انہوں نے ظلم کیا ہے نوازلی کے ساتھ اس کے بچوں کے ساتھ تو وہ آپ کو پتا ہے بھی ظلم نہیں ہو رہا دیکھیں میری پات سنیں جا بیٹر کسی کو بھی پتا چلتا رہا کہ مجھے کسی نے جین میں ڈالنا تو باہر باہر نکل جاتا ہے عمران خان کا تو موقع نہیں ملا باہر جانا ہے عشمی صاحب ابھی ابھی ظلم نہیں ہو رہا نہیں نہیں کوئی ظلم نہیں ہو رہا دیکھیں میری پات سنیں آپ نے جو پاک فوج کے پر حملے کی ہیں آج فلسطین میں فوج نہیں ہے تو ان کا حال دیکھیں گیا ہے اگر ہمارے ملک پر فوج نہ ہو تو ہمارے ساتھ اس سے بھی برا حال ہو فوج تو ہمارے پاس پہلے بھی تھی لیکن دیکھیں نوازلیو صاحب خود حملہ کرتے تھے نہیں نہیں کوئی حملہ نہیں کیا مجھے بتائیں کونسا حملہ کی گئی ہے یہ حملہ آپ کو یاد ہوگی اٹھا کے وردیوں سوٹی پر ڈال کے کروما لگا کے اور کر دیئے سوٹییں لگا کے تو بردیوں کی جنرلیو کو یہ تو انڈیا نے بھی کام نہیں کیا خدا کا واسطہ ملکہ سوچیں آپ نے دیکھیں انڈیا نے بھی وہ کام نہیں کیا تھا نوازلیو صاحب آتے ہیں اور آپ کو بتا جنرل فیض امید صاحب کے خلاف پوری تقریریں ان کے موجود ہیں دیکھیں وہ غلط کر رہا تھا وہ غلط تھا وہ علماء وہ ان کو امران صاحب ابو کہہ رہے تھے جنرل فیض کو یہ بلکل بات درست ہے ابو کہہ رہے تھے کہ یہ میری سپورٹ کرتے ہیں اور میں ان سے ان سے بندے پورے کراتا ہوں میں ان سے یہ ملک کا سیاست دانے مجھے بتائیں جو کہہ رہا ہے میں ملک کے بندے پورے کراتا ہوں اپنی کومی چلانے کے لیے اس کو آگ لگا دو میں ایسے کام کر کے جاؤں گا کہ چیکے مارے گی اگلی کومی یا آپ صافی امان داری سے بات کریں اس نے یہ نہیں کہا تھا اس نے کہا میں ایسے کام گڑے کھو جاؤں گا کہ جو ملک کے آگے یہ چیکے مارے گے سارے وہ چیکے ماری ہے وہاں صحیح کہا تھا وہ چیکے ماری جو اس نے کہا تھا اب اتاہ تارد صاحب کے پاس بڑا ٹائم ہے تو جاتے جاتے یہ بات بتا دیں کہ اتاہ تارد صاحب کیا کون کون سے کام ہے جو کہ آگے آنے والے ان کے پینل میں ہیں جو بات میں کروائیں گے پائپ لائن میں کام ہے میرے بھائی چار ماہ ہوئے ہیں گورنمنٹ بنی کو ہر چیئرمن انہوں نے اپنے اپنی سکیمیں دی ہیں اس کا بقیدہ سروے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ابھی دو چار ماہ ہوئے ہیں کوئی ایسا کام جو پائپ لائن میں کرے ہی یہ ہو جائے گا میں بذار ہوں یہ کام جتنے بھی ہیں وہ کارے ہیں جیسے مریم کو دیکھیں اس نے مران خان کی طرح یہ نہیں کہا تھا کہ میں اب گھر دوں گی ایک لاکھ یا پانچ لاکھ یا پچاس لاکھ اس نے شروع کر دیا بنانے آج تک مران خان سے نہیں بنے انہوں نے کہا تھا میں ایک کروڑ نوکری دوں گا مران خان نے کہا تھا اس نے ایک نہیں دی انہوں نے کام شروع کر دی اس کو پر انہوں نے دے روزگار ہو رہے ہیں اس دور میں دے روزگار نہیں ہو رہے جو بھی محکم ختم ہو رہے ہیں اسے دوسرے محکم ختم کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں مجھے آپ ایک کام بتا دیں آپ صحفی ہیں آپ مجھے بتائیں مران خان نے پانچ سال میں کیا کام کیا سوائے یود کو بدتمیز کرنے پر کوئی اس کے علاوہ کوئی کام کیا تو میں جب بتائیں کام کیا سہت انصاف کارڈ کس کا تھا یہ شباشی کا بھی تھا سہت انصاف کارڈ ابھی ابھی نہیں ہے نا ابھی نہیں ہے سہت انصاف کارڈ تو پھر ہونا چاہیے تھا بھی کتری کریپچن سہت سہت کارڈ میں مران خان کے دور میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس کے پر علاج کروایا وہ کہتے ہیں ہم نے علاج کروایا اب بھی کرا رہے ہیں شباشی کے دور میں بھی یہ سہت کار تھا اب نوازشی کے دین میں بھی تھا آج بھی مریم کے دور میں ہے یہ کوئی مران خان گھر سلہ ہے گورنمنٹ کا پیسہ وہ دے رہے ہیں کر رہے ہیں لوگوں کو سولت دے ان کا بنت ہے لوگوں کو سولت دے کوئسان کرنا میرے خلال اس کو بہتر کر کے اور اچھے طریقے سے لانچ کیا وہ ان کے ذمہ داری تھی کس نے لانچ کیا امران خان صاحب نے لانچ کیا امران خان نے یہ لانچ کیا بہت شکریہ ہم آج ساتھ اس علاقے کے چیئرمنن عجمل عشمی صاحب موجود تھے آپ نے ان کی باتیں سنی جی تو ناظرین ہم عطا تارد صاحب کے حلقے میں موجود تھے یہاں پر آپ سڑکے دیکھ سکیں تو سڑکے ٹوٹی ہوئی ہیں لیکن عطا تارد صاحب یہاں پر کوئی کام نہیں کرواتے ہیں ایون کے الیکشن جیتنے کے بعد وہ یہاں پر آئے بھی نہیں ہے آپ کیا سوچتے ہیں آپ کے علاقے میں کام کروا رہے ہیں یا نہیں جو بھی آپ کے حلقے کو امیدوار ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اسے کے ساتھ اپنے مزبان حمزہ جعبید کو دیجئے اجازت اللہ نکے بان